ریوہ میں ڈاکٹر راجے سنگل کے بعد ان کے سمپرک میں آئے دو لوگوں کی ریپورٹ اور کورونا پوزٹیو آئی ہے بتایا جارہا کہ جن دو لوگوں کی ریپورٹ پوزٹیو آئی ہے ان میں ایک ڈاکٹر کی بہن ہے اور دوسری ان کی بیٹی ہے اُدھر ڈاکٹر سنگل کی پتنی نے ایک ویڈیو کے جریعے بتایا کہ ڈاکٹر سنگل کی دو ریپورٹ اب نیگیٹیو آئی ہیں ریوہ میں کورونا پوزیٹیو آئے ڈاکٹر سنگل کے بعد دو لوگوں میں اور کورونا پوزیٹیو پایا گیا ہے جس کے بعد لوگوں میں بھائی کا ماحول بن گیا ہے پرشاسن لگاتار ان تینوں کے کانٹیکٹ میں آئے لوگوں کی جانکاری جھٹا رہا ہے فیلال تنیشہ نرسنگ ہوم سہیت آس پاس کے شت کو کورنٹین کر دیا گیا ہے سی اے میں چو آر ایس پانڈے کے انوصار ڈاکٹر سنگل کے سمپرک میں آئے لوگوں کی کورونا جانچ کی گئی تھی جن میں سے دو کی ریپورٹ آگئی ہے جن کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے ان میں سے ایک ڈاکٹر کی بہن ہے جو ستنا کی رہنے والی ہیں دوسری ان کی بیٹی ہے جو ریوہ میں رہتی ہے فیلال دونوں کی دوسری ریپورٹ آنا عویشت باقی ہے اس بھی ڈاکٹر سنگل کی پتنی نے ایک ویڈیو جاری کر پتایا کہ ڈاکٹر سنگل کی دو ریپورٹ نیگٹیو آئی ہیں ریخہ سنگل نے پرشاسن سے اپیل کی ہے کہ ان کے پریوار رشتھیداروں اور سمبندیوں کو بے وجہ پرشاند نہ کریں لیکن ادھر منگلوار کی صبح ڈاکٹر سنگل کے سمپرک میں آئے دو لوگوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آنے سے معاملہ پوری طرح سے علج گیا ہے ڈاکٹر راجے سنگل جو ریپورٹ کے رہنے والے تھے وہ ان کو بلیڈر کینسر کی سمسیہ تھی اس کے لیے وہ دلی گئے تھے اور لوٹے تھے 13 تاریکوں 13 سے 20 تک وہ ریپورٹ میں رہے جب ان کی 24 تاریک کو سیمپل لے گئی جس کی ریپورٹ 25 تاریک کو آئی ہے تو وہ ان کی پوزیٹیو آئی ہے اس کے پہلی والی ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے پولیس پرساسان اور میڈیکل ٹیم نے مل کر کے ان کے پورے جو کانٹیکٹ ہے پرائیمری کانٹیکٹ کی سوچی بنائی ہیں ہم لوگوں نے 36 لوگوں کی کانٹیکٹ کی سوچی ہے وہ سوچی کے لوگوں میں ٹیسٹ ہوئی ہے تو اس میں سے ان کی بچی اور ان کی بہن کا پوزیٹیو آیا ہے جس کارن سے یہ پورا اندرانگر کا اس گلی کو ہم لوگوں نے پوری طرح سے کنٹینمنٹ جون گھوسیت کیا ہے اور پورا پیک کر دیا ہے اس سے کوئی اندر اور باہر نہیں جا سکتے آ جا سکتے ہیں اسی کی بیرستہ ہم لوگ دیکھنے کے لیے یہاں آئے تھے کہ ہمارے جو پولیس کرمی یہاں پہ لگے رہیں گے پی پی کٹ کے ساتھ اور پوری سادھانی بڑھتے ہیں اور وہ اپنے گھر کو نہیں جائیں اور اپنی وردی کو روز دھوئیں اور اس طرح کی جو سینٹائزیشن کی اور جو دسٹینسنگ کی جو پولیسی ہے ہم پورے پورا اس کو پالن کریں ڈاکٹر سنگل کی میسز ڈاکٹر ریکہ سنگل ہوں ڈاکٹر راجے سنگل کی کورنا پوزیٹیو ریپورٹ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں ریوہ واسیوں کو ڈاکٹر سنگل کا کینسر کا علاج چوبیس فروری سے چل رہا تھا چوبیس فروری کو میں ان کو راجیو گاندھی کینسر انسٹیوٹ ڈیلی میں لے کر آئی تھی تب ہی سے ان کو تین مارچ کو ان کا آپریشن ہوا تھا ڈیلی میں کینسر انسٹیوٹ میں اور آپریشن کے بعد سے ان کو لگاتار فیور پیٹ درد اُلٹی یہ بار بار پریشانیاں ہو رہی تھی لپک ڈیڑھ مہینی تک لگاتار ان کو ہر چھٹے ساتوے دن ان کو ایڈمیٹ کرنا پڑ رہا تھا ہسپٹل میں ڈاکٹر راوال جن کے انڈر میں ان کی سرجری ہوئی تھی اور بارہ اپریل کو انہوں نے بولا تھا کہ آپ ریوہ جا سکتے ہیں ایک مہینے بعد دوبارہ آپ کیمو تھیرپی لے آئیں گے اس کارنڈ سے ہم تیرہ اپریل کو ریوہ چلے گئے تھے بلکل ٹھیک تھے اس استحتی میں ڈاکٹر صاحب اور اکیس اپریل کو ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو جب انیس اپریل کو دوبارہ سے فیور اور لوس موشن شروع ہو گئے تھے ریوہ میں تو اکیس اپریل کو ہم دوبارہ ایمبولنس کے دوبارہ ڈلی کینسر انسٹیوٹ میں واپس ایڈمیٹ ہوئے تھے اس سمیں ڈاکٹر صاحب کو ہنڈرڈ فیور تھا اور لوس موشن تھے اور تھوڑی تھوڑی سانس پھولنا شروع ہو گئی تھی جب بہت ہی کوششوں کے باوجود پیشنٹ کو چھتیس گھنٹے کے بعد بیٹ ملا چھتیس گھنٹے تک ڈاکٹر صاحب سٹیچر پر ہی لیٹے رہے کوئی علاج ان کا شروع نہیں ہوا چھتیس گھنٹے کے بعد ان کو بیٹ ملا جیسے ہی پیشنٹ آیا میکس میں ان کا تورن سیمپل لیا گیا 25 ساری کو سیمپل لیا گیا ووٹ ریپورٹ 26 ساری کی شام کو آئی وہ بھی نگیٹی وائی 26 ساری کو جب نگیٹی وائی تو 27 ساری کی early morning پھر سے ریپورٹ سیمپل لیا گیا 27 ساری کی رات کو یعنے کی ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر سے ریپورٹ آئی وہ بھی نگیٹی وائی لگاتار دو ریپورٹ نگیٹی وائی ٹوٹل چار بار ٹیسٹ ہوئے ان کا اس میں سے تین ریپورٹ نگیٹی وائی ایک پوزیٹی وائی تھی جو بھی یہ غلط ریپورٹ کے کاران جو بھی ہوا ہو ہم تین دنوں تک بہت ہی مانسک پرطارنہ میں ہم نے جھیلا ہے پورے پریوار نے پوری پریوار کے سہیت اور ریوہ واسیوں نے اور کچھ میڈیا نے کچھ اپشبد بھی کہے ہیں اس کے کاران ہمارے پریوار بس یہ ہی کہنا چاہتی ہوں میں سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تک جھوپڑی سے مہلوں تک ٹھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعفار سے ادھیوگوں تک راجڈیتی سے کھوٹ میتی تک ڈکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھن نیوز